اسلام علیکم گائز تو ابھی تقریباً صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہوئے ہیں رات کو تقریباً ساڑھے یا نہ بجے ہم سب نے پلاننا ہے تھا کہ صبح ساڑھے یا پانچ بجے نکلیں گے اور کسی وارٹر پارک میں چلیں گے جو کہ لہور کا سٹم فل بیسٹ ہے فل مزا آتا ہے اور جس میں سے ابھی صرف یہ ایک شخص آیا ہے ایک راستے میں ہے اور باقی جو جانے والے تھے وہ کوئی بھی کوئی بھی نہیں آیا ابھی سارے سوئے ہیں فون کارے ہیں کوئی فون نہیں اٹھا رہا دس منٹ تک ویٹ کرتے ہیں اگر کوئی آتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو ہم چلتے ہیں اور آپ کو ویزے کرواتے ہیں فائنلی تقریباً تین گاریوں کا رات کو پلان کر کے ہم ایک گاری میں کھلائے ہیں باقی تین گاریوں والے اٹھے نہیں اور ابھی ہماری گید میں تکریباً ہماری گاری فرول ہے شکر ہے اتنے لوگ در اٹھ گئے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم جا رہے ہیں واتر لینڈ جو سگیا پول ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ بیسٹ ہے صبح چھے بجے وہ کھلتا ہے اور وہاں پر فل تھنڈا موز آپ کو جا کے دکھاتے ہیں اور یہ سگیا پول والا پول کرس کر کے ہم تھوڑا ہی آگے آتے ہیں تو ہم اپنے لیفٹ سائیڈ پر واتر لینڈ کا بورڈ نظر آتا ہے یہاں سے ہم لیفٹ مور جائیں گے لیفٹ مورتے ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھر ایک واتر لینڈ کا بورڈ لگاوا ہے یہاں سے ہم دوبارہ لیفٹ موریں گے یہ تھوڑا سا کچھا راستہ ہے یہاں سے لیفٹ مورنے کے بعد واتر لینڈ ہم پہنچ جاتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے واتر لینڈ کی انٹرنس یہاں سے انٹرنس لیں گے اس سے پہلے ہم اپنی گاری وگاڑا لگا لے اور ٹکٹ دیکھتے ہیں کتنے کی ہے پہنچ گئے ہم اور یہاں پر تو فل مون خواہ حالا ہوا ہے تین چار دن ہو گیا فل گرمی پا رہی ہے اور آج ہم نے نا آنے کا پلان منہ ہے نون کا پلان منہ ہے اور بارسٹو فل خواہ چال رہی ہے موسم طورا تھنڈا تھنڈا فیلوڈ ہے باقی اندر چلتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیچھے کوئی گاری نہیں کوئی موٹ سیکل ہو گیرہ نہیں کھڑی کیونکہ یہ بھی اپن ہی ہوئے چھے بجے کی ٹائمنگ ہے یہاں کی اس پار انہوں نے ٹکٹ ویسے تین سو روے ٹکٹ کر دی ہے ہر بڑی ریڈ بڑھ جاتا ہے میں تو تقریباً جب اسی روپے ریڈ تھا اس کا اسی روے کے ساٹھ روپے تب سے آ رہا ہوں ویسے تو لہوڑ میں جتنے رہنے والے ہیں ان سب کو اس پون کا پتا ہوگا باٹلینڈ جو سگیا بول پہ ہے کیونکہ آٹھ دس سال سے تو میں خود بھی آ رہا ہوں پہلے اترا راشنے ہوتا تھا اب ادر بہت زیادہ راشنے لگ گئے اور اب چلتے ہم اندر کی طرف اور اندر انٹر ہونے کے بعد جو فرسٹ اینڈ آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے یہاں لوکرز جہاں پر آپ اپنا سمان وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر فی شاپر سو روپے کا دیتے ہیں شاپر کے اندر آپ سمان رکھو شاپر کے اوپر آپ کا نمبر لکھا جاتا ہے اور یہ باہر کی طرف انہوں نے بنا دیئے ہوئے ہیں چینجنگ روم چینجنگ روم آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ تقریباً پانچ چھ چینجنگ روم ہے پہلے اندر کی طرف چینجنگ روم ہی نظر آئے ہیں پہلے اندر کی طرف چینجنگ روم ہوتے تھے اب یہ باہر کی طرف ہے چینجنگ روم اور اب چلتے ہیں پول کی طرف اور یہ ہم اندر آ چکے ہیں اندر آئے ہیں تو ایک پول جو رائٹ سائیڈ پہ بڑے والا پول ہے وہ ایک بڑا ہوا تھا تقریباً ساڑھے پانچ پہ گاتے بڑھنا شروع کیا تھا اب تو تقریباً فل ہو گیا تھا ایک یہ والا پول بھی خالی تھا اور ایک وہ پیچھے جو آپ کو پول نظر آ رہا ہے وہ والا بھی خالی تھا کیونکہ فرائیڈے آئے نا تو اتنا راشنی ہوتا فرائیڈے کو ابھی بعد میں ہی ہوگا ساچھے جو سنڈے کو تقریباً تینوں پول بڑے ہوتے ہیں اور ورکنگ ڈینگ میں صرف ایک پول بڑھ کے رکھتے ہیں یہ یہ والا پول بھی جو بڑا ہوا ہے بڑے والا پول وہ بھی ابھی بڑھا ہے چالڑا پول فل تھنڈا پانی آ رہا ہے ابھی چلتے ہیں ہم پول کے اندر اور انجوائے کرتے ہیں یہ تو پتا تھا کہ پانی تھنڈا ہوگا پر اندر جانے کے بعد احساس ہوا تھنڈا نہیں پانی بہت زیادہ تھنڈا تھا فل مزے والا تھا کیونکہ ہوا بھی کافی زیادہ چالے لی تھی اس دن اس کے بعد کر لیں ہم اپنے دماغ کو تھوڑا سا تھنڈا یہ بڑھ والا پانی تھا جو فل تھنڈا یا خارا تھا اس کے نیچے ہم تھوڑی در کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے دماغ کو سن کی ہے اور پول میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے الٹا فلوڈ کرنا جو میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے کر کے دیکھنا اس طرح بوڈی فل ریلیکس ہو جاتی ہے اس طرح میں آپ کے کان بھی باندھتا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پانی کے اندر ہوتے ہیں اور ایک الہدہ سکون میلتا ہے پھر ہم سب نے کافی زیادہ مستی کی جس میں سب نے اپنے اپنے طریقے سے جمپے لگائیں اور کافی انجوائے کیا وارٹر فائٹ بھی کی ہم نے اور آدھا پونے گھنٹے کے بعد ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے ان سب چیزوں کے بعد پھر ہم نے کہا چلو جان چلتے ہیں اگر آپ نے بھی وارٹر لینڈ آنا ہے تو تقریبا صبح 6 بجے وارٹر لینڈ کھل جاتا ہے اور یہ بسیس ٹائمنگ ہے کیونکہ اس ٹائمنگ رش بھی نہیں ہوتا اور پانی بھی فل فریش بڑھا ہوتا ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم اور ٹائنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولا اللہ حافظ